اگر کیوں کٹرینا کیف نے رجیک کر دیا تھا سنگم فرنچائزی کی فلموں میں کام کرنے کا اوفر دوستو کیا اب روہیٹ چھٹی کی ایک جیسی نردیشت فلم میں دیکھ کر دھر چکے ہیں فانس دوستو اگر ایسا ہے تو کیا اس لئے روہیٹ اپنے پولس یونیورس کو اکترت کر رہے ہیں سب ہی میں ایک دوسری فلموں کے ستاس کو کاس کرنے کے ذریعے نمشکا دوستو میرا نام ہے گرمہ روڑا اور سباقت کرتی ہو آپ سبی کا ہمارے چینل بولگراد سٹوڈیوز پر دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں روہیٹ چھٹی دوارہ ڈیریکٹیڈ سنگم تریقی یہ روہیٹ اور عجے کی آئیکونک فرنچائزی کا تیسرا انسٹالمنٹ ہے جس کا کی فانس کو بہت سمیسے انتظار ہے دوستو اے فلم روہیٹ کے پولس یونیورس کو اور بھی زیادہ پکھا کر دے گی کیونکہ اس میں سورے ونشری اور سمبا بھی نظر آئیں گے اور ان دونوں کی کہانیوں کو بھی اس میں تھوڑا آگے بڑھایا جائے گا جی ہاں دوستو اب یہ تو ہو گئی میل کاسٹ کی بار تو چلے اب بات کرتے ہیں لیڈ آکٹریس کی کاسٹنگ کی اس کی لیڈ آکٹریس کی کوئی خبر اب تک نہیں آئی ہے کھالی سپیکیلیشنز پہلے ہوئے ہیں جیسے کی کارینا کپور کی کاسٹنگ کے بارے میں دوستو بہت لوگوں کا کھینا تھا کہ اس میں کارینا ہی فیمیل لیڈ نبھائیں گی کیونکہ سنگم ریٹرنز میں بھی وہ اس کی لیڈ آکٹریس تھی اور ایسا کرنے سے فلموں کے بیچ ایک کانٹینٹی بھی آ جائے گی جیسا کی سنگم اور سنگم ریٹرنز میں نہیں ہو پایا تھا کیونکہ سنگم میں کہانی سے لے کر ہیروین سب ایک دم الگ تھے اس میں ہیروین کاجل اگروال تھی دوستو پر اب ایک اور بات دیکھنے اور سوچنے کی ضرورت ہے کہ اصل میں تو اس وقت اس فلم میں کارینا کا ہونا نام ہمکن ہے کیونکہ وہ ابھی ماں بننے والی ہیں دوستو ہاں ایسی ہی حالت میں انہوں نے لالزنگ چڑھا کی شوٹنگ ضرور کی ہے کچھ دنوں پہلے ہی لیکن اس وقت بھی ان کی پریگننسی کے شروعاتی دن تھے جب ان کا بیبی بمپ بھی نہیں دکھ رہا تھا ایسے نہیں کہ انہیں تو اب دکت نہیں ہوئی جیسا کہ انہوں نے انٹیویو کے ذریعے بتایا پر اس دکت کو انہوں نے پار کر لیا تو دوستو اب یہ تو نہیں پتا کی کس نے اس کی ہیروین کے رول کے لیے ہے پر یہ ضرور پتا ہے کہ اس فلم میں ہیروین کے کردار کو کس نے ریجیکٹ کیا ہے جی ہاں دوستو میں بات کر رہی ہوں کیٹرینا کیاف کی جنہوں نے اس فلم میں اسٹار کرنے سے انکار کر دیا تھا جبکہ سب سے چوکانے والی بات یہ ہے کہ روہیت کے ہی پولیس یونیورس کی ایک اور فلم سوریونشی میں اکشے کے اپوزٹ کام کے لیے انہوں نے نہ صرف ہاں بھری بلکہ اس کی شوٹنگ کے لیے وہ سیٹ تک بھی پہنچ گئی دوستو ایک اور عجیب بات یہ ہے کہ انہوں نے اس سے پہلے کبھی عجے کے ساتھ کام نہیں کیا اب بھی کیونکہ انہوں نے اس موقع کے فائدے کو نہیں اٹھایا ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے اور عجے کے بیچ کچھ مدبید ہے دوستو اب چلیں اس کی بات کرتے ہیں کہ کیا ایسا نہیں لگ رہا جیسے کہ اب روہیت چیٹی کے پاس نئے کہانیاں یا نئے آئیڈیاز نہیں بجے ہیں جس وجہ سے وہ کچھ سالوں سے اپنی صرف کچھ ہی موویز ریلیز کر رہے ہیں اور اس میں سے بھی زیادہ تر پولیس والوں کے اوپر ہو یا کول مال ہو یا اس کی ہی جیسی اور کومیڈی فلمیں جیسے کی بول بچن پر دوستو اب ایک دم ایک ہی موویز جس میں کی ایک ہی جیسی کہانیاں ہوں جو ایک ہی تھیم پر ہو اور خاص کر جن میں ایک ہی جیسے آکشن سیکوینسز ہوں اور وہی ساز ہوں دیکھ کے فرانس لگتا ہے اب اوپ گئے ہیں تب ہی گول مال فور نے اتنی اچھی وکس آفیس کا مائن نہیں کی تھی جتنی باقی موویز نے کی تھی جیہاں دوستو اب یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ کیا اس لیے روہیت اپنی پولیس فلموں کو کا کنیک کر کے ایک پولیس یونیورس کھڑا کر رہے ہیں کہ وہ ان فلموں کیوں انٹرسٹنگ بنا سکے یا پھر الگ الگ فلموں میں دوسری فلموں کے ایروز کو ڈال کر وہ ایسا کر رہے ہیں کہ اب انہوں نے کہانیوں پر کم اور ستاس کی ستارڈم پر بھروسہ کرنا زیادہ شروع کر دیا ہے کیونکہ ان کی پچھلی فلم جو پولیس فلم میں تھی ان کی بیسک کہانیاں ہو کر بھی وہ بہت زیادہ ہٹ ہوئی تھی جس میں اماندار پولیس والا کیسے کرپ نیتا کو دھول جٹا دیتا ہے اسی پر بیسٹ ان کی سٹوریز تھی پر اب اگر بات روہد کو سکسسفل ہی رہنا ہے تو ان کو اور بھی نئی فلمیں بنانا شروع کرنا پڑے گا ورنہ کچھ سالوں میں ان کی ہائی فلموں کے سیکل سینما میں زیادہ نہیں چل پائیں گے تو دوستو آج کے لئے بس اتنا ہی آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں ضرور بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں آخری نوٹ پر اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کرے گا شیئر کرے گا اور ہماری چانل بولے گرات سٹوڈیوز کو سبسکرائب کرے گا اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے اس میں کون سی آکٹریس نظر آئیں گی اور یہ بھی ضرور بتائیں کہ آپ ہماری اگلی ویڈیوز میں کس موویز یا سیریز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں